پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے محمد معصوم کو ایس پی ڈالفن سکوارڈ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز لاہور تائیونات انوش مسود کا ایس پی انویسٹیگیشن مارڈل کاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹی او ملتان لگا دیا گیا غولہ محمد کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوارڈ لگایا گیا محمد جعوید کو ڈی ایس پی گلشن راوی لاہور تائیونات کر دیا گیا چھے معابتل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھے بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید احتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کے نارے لگ گئے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احاطہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش ہو گئی معابتل ارکان کی بہاری تک نون لیگ کا پجاب اسمبلی کے بائی کارٹ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر میں پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب ہنگامہ آرائی کی جالی تصویر جاری کرتی ہے تھانے دار قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز علاہی پروار بولے حکوم اکمی علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا نیا صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا نون لیگ پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقکار اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر اطلاع کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نظیر نے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا جمادار سپیکر کو قرار دے دیا رانہ مشہود کا نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب بھی ڈام کی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان جوزدار سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرورخان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ سے مختلف وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں شہباز شریف کے وقالہ آزم نظیر تاررڈ اور امجد پرویز کی نیب آفیس آمد مقدمے کے تفتیشی افسر اور شہباز شریف سے ملاقات شہباز شریف مطمئن ہے بے گناہی کا کیس مضبوط ہے دونوں وقالہ کی میڈیا سے گفتو شہباز شریف کے جسمانی ریمان سے مطالق تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف نے چوہدری رتیف کمپنی کا ٹھیکہ منسوک کیا قومی خزانے کو چیہ سٹھ کروڑ رفے کا نقصان پہنچایا شیخ علاو دین نے کامران قیانی کی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے رشوت کا انکشاف کیا حکومت کا میٹرو بس کا کریایا سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کرنے کا فیصلہ ماس ٹرینزٹ آثورٹی کی کرایا کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کرنے کی تجویز سبائی وزیرا ٹرانسپورٹ نے سبسیدیو ریویو بریفنگ کے لیے جی ایم آپریشنز کو طلب کر لیا درجمان وزیراعلا شہباز گل کہتے ہیں میٹرو بس میں ہر مسافر کے لیے چالیس روپے سبسیڈی دی جاتی ہے ہماری قوم شوکیس پروجیکٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی سابق حکومت کی ناکس پولیسیاں میکمہ اپسائز کو ڈیڑھ ارب روپے کا نقصان دو ہزار سولہ سے نافذ لگہری ٹیکس کے باعث پنجاب میں سالس فیصل کم گاڑیاں ریجسٹر ہونے کا انکشا شہباز دور میں سستی روٹی پر تنقید اب تقلید تحریک انصاف کی حکومت بھی سستی روٹی کے لیے پہلے سے زیادہ فنڈز مختص کر ڈالے سستی روٹی اتھارٹی کے لیے ایک کروڑ روپے مختص رقم ساڑھے چھیک کروڑ روپے سے بڑھا کر سات کروڑ ستاسی لاکھ روپے کرنے کی سفارش حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے مختلف یوموں کے ماہرین پر مجتمل ایڈوائزری کانسل برائے گورننس قائم کر دی گئی حکومت کا پانی کو محقوب بنانے کے لیے وارٹر مینجمنٹ پالیسی تشکیل دینے کا اعلان وزیرعالہ نے تمام محکموں سے سفارشات مانگ لی ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیا پلاننگ کمیشن تشکیل دینے کا بھی فیصلہ لہور ویجسٹرار کو آپریٹیو کے دفتر میں آتش رجلی کا معاملہ آگ لگی نہیں لگائی گئی پنجاب رانزک لیپ کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا آگ لگانے کے لیے بجلی کی تاروں کے ساتھ چھے چھاگ کی گئی ریپورٹ میں انکشاف بولیس نے سادر کوپریٹیو محمد عیوب کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وکالہ میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے گھر آ گیا ہوں ایک اچھے وکیل کا کوئی نمر بدل نہیں وقالت سے آلہ اور امدہ پیشہ دنیا میں کوئی نہیں جس جسٹس لاہور آئی کو جسٹس جاور علی آپس میں مذاکرات نہ ہونے پر ججز اور وکالہ کے مابین مسائل پیدا ہوئے مقدم آبازی کے باعث کچہریوں میں شہریوں کا وقت ضائع ہوتا ہے وکالہ کے مسائل سمجھتا ہوں ان کو حل بھی کریں گے نامزد چیف جسٹس لاہور آئی کو جسٹس انوار الحق کا تقریب سے خطاب بجلی چوروں کی شامت آ گئی وزارت پاورڈ ڈویجن کا بجلی چوروں کے خلاف ریکڈ ڈاؤن کا حکم بجلی چوری پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی لیسکو چیف اور چیف سہروری پنجاب کو مراسلہ بجوا دیا گیا اور شہر میں ڈاکو بے لگان کوٹ لکپت انڈسریل ایریا میں ڈاکو شہریز تے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار بارداد کی سیسٹیوی فوٹیز لاہور نیوز کو محصول ڈاکو شہریز تے ڈاکو شہریز تے ڈاکو شہریز تے